دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بی بی کی ایک درخواست زمانت کے فیصلہ محفوظ ایڈیشن سیشن جج محمد افزل مجوکہ نے ریمارکس دیئے تھوڑی دیر میں زمانتوں پر فیصلہ کر دوں گا اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ہم آئے ساتھ اس وقت موجود ہیں آصف نبید آصف نبید بتائے گا فیصلہ کب تک سنائے جا سکتا ہے کیا امکانات ہیں دیکھیں اس مہمواز دیشن سیشن کو اس مہمواز میں بانی پی ٹی آئی کی دیشن سیشن جو محمد افزل مجوکہ نے کیا انہوں نے اس مہموز کے ستان پر انبیاء دیا کہ آج کچھ ہی دیر میں مقرم وقتوں میں دیا جا گیا کچھ ہی دیر میں اس کا فیصلہ سنا دیں گے بانی پی ٹی آئی کو آج ویڈیو لنک کے ذریعے پیش لیا جانا تھا جس پر عدالت سے سبسار کیا کہ کیوں پیش نہیں کیا گیا اور سینٹر جائے لپاہم کو عدایت کی تھی کہ بانی پیٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر کیا جائے اور بانی پیٹی آئی کی حد تک عدالت تک حکم دے ایسا کہنا تھا دفاغ گزار کے وقیر سنگان سفدر انہوں نے کہا کہ ان کے ذریعے پیش کیا جانے کا تاہہ گیا تھا لیکن پیش نہیں کیا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دفاغ گزار کی جب تک بانی پیٹی آئی بیش ہوتے ہیں بہنی پیٹی آئی کوشرا بی بی کے اقلاف جو چار سو پیالیس پر دیتے تھا ہوں دیر سال ہو گیا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ آج جلائی کیوں دے رہے ہیں کیونکہ تب تیش آج ہی کمرہ دالت میں ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں بانی پیٹی آئی بہنی پیٹی آئی بہنی پیٹی آئی کوشرا بی 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 پرہ شہدار اتبر ایڈیشن سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے رمارک سے ہیں کہ تھوڑی دیر میں زمانتوں پر فیصلہ کر دوں گا جبکہ دوران سمات بشرا بی بی راسترم پر آبدیدہ بھی ہو گئی آسف نویر اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ